شمشیر بینیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر ایک سو پانچ اپنا اسلامک اسٹوڈیو ناظرین مجاہدین مال غنیمت لا لا کر ایک جگہ جمع کر رہے تھے سالار ابو لیلہ کے پاس ایک بہت ہی حسین لڑکی کو لایا گیا اس نے درخواست کی تھی کہ اسے سالار اعلیٰ یا کسی سالار کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دی جائے یہ ایک سردار کی بیٹی ہے اسے لانے والے سالار نے ابو لیلہ سے کہا سالار کا نام ربیہ بن بجیر بتاتی ہے یہ اپنے باپ کی لاش کے پاس بیٹی رو رہی تھی کیا نام ہے تیرا ابو لیلہ نے لڑکی سے پوچھا سابیہ لڑکی نے جواب دیا سابیہ بنت ربیہ بجیر میرے باپ کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کیا تُو یہی بات کہنے کے لیے ہمارے سالار اعلیٰ سے ملنا چاہتی ہے سالار ابو لیلہ نے پوچھا جنہیں لڑنے کا موقع ملا تھا کیا تُو نے ان کا انجام نہیں دیکھا اب بتا تُو چاہتی کیا ہے تم لوگ مجھے اجازت نہیں دوگے کہ میں لاشوں میں ایک آدمی کی لاش ڈونڈ لوں سابیہ نے کہا اس کا نام بلال بن اکہ ہے کیا جلی ہوئی لکڑیوں کے امبار میں کسی ایک خاص درخت کی لکڑی کو ڈھونڈ لوگی ابو لیلہ نے پوچھا تُو اسے ڈھونڈ کے کیا کرے گی زندہ ہے تو ہمارا قیدی ہوگا مر گیا ہے تو تیرے کس کام کا سابیہ نے سالار ابو لیلہ کو وہ گفتگو سنائی جو اس کے اور بلال بن اکہ کے درمیان ہوئی تھی اور کہا کہ وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ زندہ ہے یا مارا گیا ہے مسلمان سالاروں نے چند عیسائیوں کو اس مقصد کے لیے زندہ پکڑ لیا تھا کہ ان سے اس علاقے اور علاقے کے لوگوں کے متعلق معلومات اور جنگی اہمیت کی معلومات لی جائیں ناظرین ابو لیلہ کے حکم سے ایسے دو تین آدمیوں کو بلا کر بلال بن اکہ کے متعلق پوچھا دو تین روز پہلے تک تو وہ یہی تھا ایک عیسائی نے بتایا وہ زمیل چلا گیا ہے کیا اسے وہاں ہونا چاہیے تھا یا یہاں ابو لیلہ نے پوچھا وہ قبیرے کے سردار کا بیٹا ہے عیسائی نے بتایا وہ کسی کے حکم کا پابند نہیں وہ حکم دینے والوں میں سے ہے کیا وہ اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے آیا ہے اس نے کئی بار کہا ہے کہ وہ ابن ولید سے اپنے باپ کے خون کا انتقام لے گا دوسرے عیسائی نے جواب دیا اب بتا لڑکی ابو لیلہ نے سابحہ سے پوچھا میں تمہاری قیدی ہوں سابحہ نے کہا میرے ساتھ لونڈیوں اور باندیوں جیسا سلوک کروگے تو میں تمہیں نہیں روک سکوں گی سنا ہے مسلمانوں کے دلوں میں رحم ہوتا ہے میری ایک التجاہ ہے میں ایک سردار کی بیٹی ہوں کیا میری اس حیثیت کا خیال لکھا جائے گا اسلام میں انسانوں کو درجوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا ابو لیلہ نے کہا ہم اس شخص کو بھی اپنا سردار مان لیا کرتے ہیں جس کے آبا و اجداد نے کبھی خواب میں بھی سرداری نہیں دیکھی ہوتی ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سرداری کا اہل ہے اور اس کا اخلاق بہت اونچا اور پاک ہے اور اس کو اپنی ذات کا کوئی لالچ نہیں پریشان نہ ہو لڑکی تو خوبصورت ہے ایسا نہیں ہوگا کہ تجھے جو چاہے گا اپنا کھلونا بنا لے گا کوئی ہمت والا تجھے خریدے گا اور تیرے ساتھ شادی کر لے گا تمہاری قیدی ہو کر میری پسند اور نا پسند ختم ہو گئی ہے اگر مجھے پسند کی ذرابی آزادی دی جائے تو میں تم میں سے اس کی بیوی بننا پسند کروں گی جو سب سے زیادہ بہادر ہے جو اپنی قوم اور قبیلے کی عزت اور غیرت پر جان دینے والا ہو میدان سے بھاگنے والا نہ ہو عورت کا مذہب وہی ہوتا ہے جو اس آدمی کا مذہب ہے جس کی ملکیت میں اسے دے دیا جاتا ہے لیکن عقید دلوں میں ہوتے ہیں عورت کے جسم کو ملکیت میں لے سکتے ہو اس کے دل کا مالک کوئی نہیں بن سکتا میں وعدہ کرتی ہوں کہ مجھے کوئی مضبوط دل والا اور قبیلے کی غیرت پر دشمن کا خون بہانے والا اور اپنا سر کٹوانے والا آدمی ہی مل جائے تو میں اپنا دل اور اپنے عقیدے اس پر قربان کر دوں گی خدا کی قسم تو غیرت اور اکل والی لڑکی ہے ابو لیلہ نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے بلال بن اکہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ میں پورا کروں گا شرط یہ ہوگی کہ وہ اپنا وعدہ پورا کر دے وہ ہمارے صلی اللہ علیہ خالد بن ولید کو اپنے ہاتھوں قتل کر دے لیکن بنت ربیہ وہ ایسا نہیں کر سکے گا ابن ولید کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا ہے پھر بھی تم انتظار کرو زمیل میں بلال کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی کیا میں اپنے گھر میں رہ سکتی ہوں کیا ہے اس گھر میں ابو لیلا نے کہا وہاں تیرے باپ بھائیوں اور محافظوں کی لاشوں کے سوا رے ہی کیا گیا ہے اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ رے کوئی تکلیف نہیں ہوگی تجھے ہمارا کوئی آدمی کسی عورت کے غریب نہیں جائے گا سابحہ بنت ربیہ بجیر رنجیدہ سے چال چلتی ہوئی ایک مجاہد کے ساتھ اس طرف چلی گئی ناظرین جہاں عورتوں اور بچوں کو رکھا گیا تھا اس کی رنجیدہ چال میں اور ملول چہرے پر تم کنتی صاف پتا چلتا تھا کہ وہ عام سے کردار کی لڑکی نہیں ابن حارسہ خالد نے فتح کی مسرح سے لبریز لہجے میں مصنع بن حارسہ سے کہا کیا اللہ نے تیری ہر خواہش پوری نہیں کی کر دی لاریب لاریب مصنع بن حارسہ نے جوشی لے لہجے میں کہا کفار کی آنے والی نسلے کہیں گی کہ مسلمانوں نے ان کے آباؤ اجداد پر بہت ظلم کیا تھا اور ہماری نسلے انہیں اپنے اللہ کا یہ فرمان سنائیں گی کہ جس پر ظلم ہوا وہ اگر ظالم پر ظلم کرے تو اس پر کوئی الزام نہیں تو نہیں جانتا ولید کے بیٹے ان آتش پرستوں نے اور سریب کے پجاریوں نے جو ظلم ہم پر توڑے ہیں تو نہیں جانتا تو نے سنے ہیں ہم نے سہے ہیں اب یہ لوگ اللہ کی گرفت میں آ گئے ہیں ناظرین خالد نے کہا لیکن حارسہ کے بیٹے میں ڈرتا ہوں تکبر اور غرور سے دل میں بار بار یہ ارادہ آتا ہے حج پر جاؤں میں خانہ کعبہ میں جا کر اللہ کا شکر ادا کروں گا کیا اللہ مجھے یہ موقع دے گا کہ میں اپنا یہ ارادہ پورا کر سکوں تو نے ارادہ کیا ہے تو اللہ تجھے حمد بھی دے گا موقع بھی پیدا کر دے گا مسننہ نے کہا کچھ دیر بعد تمام سالار خالد کے سامنے بیٹے تھے اور خالد انہیں بتا رہے تھے کہ اگلا حدف زمیل ہے ناظرین جاسوسوں کو زمیل بھیج دیا گیا تھا پہلے یوں ہوتا رہا ہے کہ ایک جگہ ہم حملہ کرتے تھے تو دشمن کے آدمی بھاگ کر کہیں اور اکٹے ہو جاتے تھے خالد نے کہا اب ہم نے کسی کو بھاگنے نہیں دی سننا سے شاید ہی کوئی بھاگ کر زمیل پہنچا ہو لیکن زمیل خالی نہیں وہاں بھی دشمن موجود ہے اور وہ بے خبر بھی نہیں ہوگا کل رات زمیل کی طرف کوچھ ہوگا اور اگلی رات وہاں اسی قسم کا شب خون مارا جائے گا ناظرین تاریخوں میں یہ نہیں لکھا کہ سننا میں خالد نے کس سالار کو چھوڑا سورج غروب ہوتے ہی مسلمانوں کا لشکر زمیل کی سمت کوچھ کر گیا ساری رات چلتے گزری دن نشیبی جگہوں میں چھپ کر گزرا اور سورج کا سفر ختم ہوا تو مجاہدین اپنے حدف کی طرف چل پڑے ناظرین زمیل میں بھی دشمن سویا ہوا تھا سنتری بیدار تھے یہاں بھی گشتی سنتریوں اور دیگر سنتریوں کو اسی طریقے سے ختم کیا گیا جو مزیغ اور سننا وغیرہ میں آزمایا گیا تھا ناظرین مسلمانوں کی ترتیب وہی تھی یعنی ان کا لشکر تین حصوں میں تقسیم تھا یہ شب خون بھی پوری طرح کامیاب رہا ناظرین موریخ لکھتے ہیں کہ کسی ایک بھی آدمی کو زندہ نہ نکلنے دیا گیا یہاں بھی عورتوں اور بچوں کو الگ کر لیا گیا تھا ناظرین سالار ابو لیلہ نے بلال بن اکہ کے متعلق معلوم کیا پتا چلا کہ وہ ایک روز پہلے یہاں سے نکل گیا تھا یہ بھی پتا چلا لیا گیا کہ زمیل سے تھوڑی دور رضاب نام کی ایک بستی ہے جس میں عیسائیوں کی خاصی تعداد جمع ہو گئی ہے اور ان کے ساتھ مدائن کی فوج کے ایک دو دستے بھی ہیں ناظرین خالد نے دو حکم دیئے ایک یہ کہ سننا سے مال غنیمت اور دشمن کی عورتوں اور بچوں کو زمیل لائے جائے دوسرا حکم یہ کہ فوری طور پر رضاب پر حملہ کیا جائے آتش پرستوں کا لڑنے کا جذبہ تو جیسے بلکل سرد پڑ گیا تھا مسلمان تین اطراف سے رضاب پر حملہ آور ہوئے لیکن یہ گھونسا ہوا میں لگا ناظرین رضاب بلکل خالی تھا پتہ چلتا تھا کہ یہاں فوج موجود رہی ہے لیکن اب وہاں کچھ بھی نہ تھا اپنے باپ اکہ بن ابی اکہ کا بیٹا بلال بھی لا پتہ تھا فوج کا ایک سوار دستہ دور دور تک گھوم آیا دشمن کا کہیں نام و نشان نہیں ملا ناظرین آخر فوج واپس آگئی سننا کی عورت زمیل لائی جا چکی تھی مال غنیمت بھی آگیا خالید نے خلافت مدینہ کا حصہ الگ کر کے باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا ناظرین ابو لیلا نے سابحہ کو بلایا بلال بن اکہ یہاں سے بھی بھاگ گیا ہے موزیز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر ایک سو چھے میں دیکھنا مت بھولئے گا موسیقی